اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر یاسر شہزاد ہے میں ایک نیورل سرجن اور سپائن سرجن ہوں اور آج کل میں ایک راوکنڈیا میڈیکل نیورسٹی میں ایز ایسسٹن پروفیسر اپارٹڈ ہوں پاکستان دنیا کا وہ وائر ملک ہیں جو ایک نظریہ کے بنیاد پر قائم ہوا تاکہ ہم اپنے ملک میں ازادی سے اپنے ریلیجن کی اور اپنے کلچر کی پریکٹس کر سکیں جہاں تک چودہ درست کا تعلق ہے تو ہمیں چودہ درست بھرپور طریقے سے منانی چاہیے بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرنی چاہیے لیکن تہذیر کے دائرے میں رہتے ہیں جیسے کہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے آفیسز میں جھڑے لگائیں اپنی شرٹس کے اوپر چھوٹے فلیکس لگائیں اور اپنے گھروں کو سجائیں اپنے گھروں میں بہتر بات یہ ہے کہ اپنے گھروں میں پلانٹیشن کریں پودے لگائیں گھر کے قریب پارکس میں پودے لگائیں تاکہ اپنے ملک کو زیادہ گریم بنا سکیں مگر اس کے برقس کچھ لوگ نوجوان لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ایونٹس پر ون ویلنگ کرتے نظر آتے ہیں یا ایک بے ہمگم قسم کی ٹریفک آپ کو روڈز پر نظر آتی ہے تو اس سے آوائٹ کرنا چاہیے جہاں میں کام کرتا ہوں نیرو سرجری ڈپارٹنٹ ڈی ایچ گا ہسپٹل وہاں تقریبا ہم روزانہ چار یا پانچ ایسے لوگوں کو رسیب کرتے ہیں جو جنگ لوگ ہوتے ہیں جو بائیٹ رائیٹرز ہوتے ہیں مگر انہوں نے ہلمٹنگ پینا ہوتا اور وہ سوئر ہیڈ انجری کے ساتھ آتے ہیں روزانہ کی بیسس میں ہم دو تین لوگوں کو اپریٹ کرتے ہیں مگر جب ایسے ایونٹس آتے ہیں تو یہ تعداد چار سے پانچ گناہ بڑھ جاتی ہے اور اسی طرح ہمیں بڑا خصوص ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگ کمہ کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو کوئی ڈیسابیلٹی لیم لاؤسز ایسے نقصانات ہو جاتے ہیں تو آپ یہ آپ سے گزارش ہیں کہ موٹر سائنکل سوار خاص طور پر موٹر سائنکل چلاتے ہوئے ہلمٹ پہنیں اور وان ویلنگ سے پریز کریں اور ہوای فائرنگ تو بالکل بھی نہ کریں اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ کی جان کی امپورٹنس شاید آپ کو اس کا احساس نہ ہو لیکن آپ اپنے بچوں سے اپنی فیملی سے اور اپنے ویلنگ سے اس کی امپورٹنس کا ہماری نوجوان نسل اس ملک کا قیمتی احساس ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ذرا سی بیٹیاتی سے ان کی جان کا نقصان ہو ہمارے ملک کا نقصان ہو موسیقی موسیقی